بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے اللہ سے دعا ہے جہاں ہوں آپ کاریاں سے ہوں یہ آج آ کے سامنے میں کچھ چیزیں لے کے آئی ہوں یہ ہر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ میں بناؤں گی ایک بڑی پیاری سکین کیئر ریمڈی ریپیئرنگ کرتی ہے سکین کو سموت رکھتی ہے سوفٹ رکھتی ہے سکین گلوئنگ کرتی ہے جیسا کہ میں نے مجھے ایمرجنسی میں ضرور پڑ گئی ہے میں نے اسمال کرنا ہے پالر جانے کے بجائے میں گھر پہ ہی یہ میں یوز کر کے سکین جو بڑی زبردست گلوئنگ ہو جائے گی اچھا ون ٹی سپون یہ سفید سرسو ہے یہ جو کہ بہت زیادہ کالی نظر آ رہی ہے کچھ سائنی یعنی کہ دکاندان نے دی اور یہ میں نے ویسے ساف کر لی ہوئی ہے یہ ابھی سفائی کے بغیر ہے آفول کلر کی کریم کلرگی ہوتی ہے یہ لینا ہے ون ٹی بل سپون ٹی بل سپون ہی یہ سفید تل لینا ہے اور ٹو ٹی بل سپون یہ دودھ لینا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ انہیں ساف کر کے تو یہ نیم گرم دودھ میں یا ویسے ہی دودھ میں دو گھنڈے پہلے بھکو دیں اچھا یہ ہم نے بھکو دیا یہ اسے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ابھی اور جو ہم نے بنایا ہوئی ہے پہلے سے وقت کی کمی کے وجہ سے اگر کیامرا آپ کو دکھائیے دیکھ لیں وہ ہی چیزیں ہیں یہ تیل بھی نظر آ رہے ہیں سفید سرسو بھی ہے اور یہ فریش دودھ اس میں بھگی ہوئی ہیں تو اسے ہم یہ کریں گے چلی آئے کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کنڈی ٹنڈا بھی ہے آپ کو مشین میں بھی کر سکتے ہیں تو میں اسے اس میں ڈال لوں گی ہی اس میں ڈال لوں گی ساف کر لوں گی میں تو میں اسے پیستی ہوں دس منٹ میں پیست لوں گی یا آٹھ منٹ پیست لوں گی میں اسے اسی طرح آٹھ منٹ کر کے دیکھتے ہیں اس طرح کا پیسٹ ہونے چاہیے آپ اسے روز بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو آپ میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لیا ہے آپ چار ٹیبل سپون لے کے اسے کر لیں گرائنڈ کر لیں پانی میں دودھ میں پہلی بھگو لیں ان دونوں چیزوں کو اور یعنی دو گھنڈے تر بھگو کر رکھ لیں جتنا بھی گھنگے اتنی یہ جلدی نرم ہو جائے گے پیس جائے گی پھر آپ گرائنڈر میں اسے پیس لیں اور جس طرح میں نے یہ انگلی پر انگلی پر رکھ کے دکھایا اس طرح پیسٹ ہونے چاہیے نیچے نہ گیرے اور یہ یہ نقصہ جو میں نے اپنی نانا بو کی کاپی میں سے لیا تھا کافی حکمت بھی کیا کرتے تھے اور اور ڈاکٹر بھی کیا کرتے تھے تو ان کے پاس بڑا اچھا یہ نقصہ تھا اور میں نے خود یوز کیا ہوا ہے میری بھابی کینیڈا والی جو ہی تھی وہ اس نقصے کی فین تھی یہ اس طرح یوز کرنا ہے کہ اسے پہلے لگا کے ہاتھوں پر لگا کے نا انہیں کے ہاتھوں پر یہ میں چیک بتا رہی ہوں کبھی اس طرح کرنا ہے لگا لیں فیس پر لگانا ہے آپ نے فیس پر لگا کے آپ نے مساج کر کے ساری طرف چہرے پہ تو آپ نے اسے پانی سے دھول لینا ہے اور آپ کو یقین کریے کہ پہلے دن سے ہی آپ کو یہ اس کا اتنا ویتنی ریزلٹ ملے گا کہ آپ چاہیں گے کہ اسے بار بار یوز کریں پورا اسے بنا کے فریزر میں رکھ لیں جب ضرورت ہوئی تو آپ نے اسے نکال لینا ہے اور پھر اسے یوز کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اپلائی کرنے پورے چہرے پہ تو پھر اس کے بعد آپ نے اسے کرائنڈر میں اکٹھا کر لیں اس سے بھی زیادہ اچھا سمود بنے گا سوکنے کے بعد رگڑ کے مساج کر کے آپ نے اتار دینا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو ریس پیس آپ تک پہنچ دیرے اللہ حافظ